اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے خوشبو لگائے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچے نہ محرم نہ اس عورت کی خوشبو کو سونگے فتوہ سنیے امام کھینات کا امام اعدم کا امام الانبیاء کا محمد الرسول اللہ کا اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ 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 یہ بدکار ہے بدکار ہے بدکار ہے اپنی بیویوں کو تیار کروا کے شاپن کے لیے پانڈا مارکیٹ میں بھیجنے والوں اتوار بداروں میں بھیجنے والوں ان کو شادی حال میں فنکشن اٹنڈ کرنے کے لیے بھیجنے والوں اور یہ بودی دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے ہماری بیوی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے شادی حال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی کیا وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی کیا فیس پورڈر فیس پورڈر اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوتا آئی لائنر لپ لائنر آئی شیڈ یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی اور کیا یہ تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے خوشبو کا تو میدان ہے باڈی پرفیوم الگ ہے ہیئر پرفیوم الگ ہے ایٹم جتنے ہیں میک اپ کے تو داڑی والا ہے تو نیک ہے تو صدقہ خیرات کرنے والا ہے لیکن بیوی تیری چوڑیے پہن کر زیور پہن کر نیکب کر کے شادی حال میں جا رہی ہے غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے ارے گزرتی ہی کہاں ہیں شادی حال کے اندر کھانا صرف کرنے والے غیر مرد ہیں بیرے آخر ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں دیوز دیوز اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ سالن ختم ہونے پر ٹریل آکے اس کے سامنے رکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے غیر محرم و مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ 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 یہ بدکار ہے بدکار ہے بدکار ہے اللہ کے لئے اپنے گھروں کو بدلو اللہ کے لئے اپنی عورتوں کی اصلاح کرو عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے اپنے خامد کے لئے وہ اپنے خامد کے لئے بنے اس کا سارا زیور اس کا سارا فیکب اس کے سارے بہترین کپڑے اس کے بہترین لباس اس سب چیزوں کا حق دار صرف اس کا خامد ہے لیکن افسوس اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی قفیت کی بدل دی ہے خامد کے لئے جب عورت گھر میں ہو یہ بجارہ تھکا ہارا ٹوٹا بھجاوہ گھر آتا ہے وہی وہ لسن کی بو چٹنی کی بو ادرک کی بو پیاز کی بو کچن کے اسی گندے مندے کپڑوں میں اس کے پاس آ جاتی ہے جس کے لئے سب کچھ کرنا ہے اور اگر یہ بیوی سے کہے آج آپ کی ڈینر پائٹی ہے فلا فیملی کے گھر اور یہ اطلاع اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دے دے وہ تیار ہوگی ہے اس سے لڑائی کرے گی آدھے گھنٹے میں میں کیسے تیاری کر سکتی ہوں آپ بھی کمال کرتے ہیں مجھے کمس کم ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تو بتایا ہوتا میں نے تیار ہونا ہے میں نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیوری پہننی ہے سوٹ کی میچنگ کی میں نے شوز پہننے ہے میں نے فلا تیاری اب آدھے گھنٹے میں کیا کروں یہ مسکین جو مہینہ مہینہ اپنی بیوی کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں دیکھتا کوئی خوشموے نہیں دیکھتا اچھا لباس نہیں دیکھتا وہی گندے مندے کپڑوں میں گھر میں گھومتی ہے جب یہ پارٹی اٹینڈ کرنے کیلئے نکلتی ہے تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے بندہ بھی چار دفعہ اس کو دیکھتا ہے میرے حالی ہے کوئی ہورتے نہیں آگئی یہ تبدیل تو نہیں ہوگی میں نے تو اس کو کبھی اس شکر میں نہیں دیکھا ساری زینت ساری خوشموے سارا میکم ساری جوری سارے سکر اس کو تب یاد آتے ہیں جب جہا کر عورتوں میں شکر کرنا ہو جب عورتوں میں پیش ہونا ہو جب عورتوں کے اندر اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو جب ان کے لئے سب کچھ یاد آجاتا ہے اور خامد جو اس کی عزت ہے خامد جو اس کی جنت ہے خامد جو اس کی جہنم ہے جس کی طوا سے جنت ملنے والی ہے یا جس کی نافرمانی سے جہنم ملنے والی ہے اس میں سکین کا کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد احمد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے اچوار بدار کی بات نہیں پانڈا مارکیٹ کی بات نہیں شادی حال کی بات نہیں فنکشن اٹنڈ کرنے کی بات نہیں یہاں مسجد کی بات ہے بیت اللہ کی بات ہے اللہ کے گھر کی بات ہے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے مسجد میں جائے اس حال میں کہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی خوشبویں لگا کر غیروں کے گھروں میں جانے والی ہو خوشبو لگا کر شاپی کرنے والی ہو بے کب کر کے شاپی حال میں جانے والی ہو محمد کریم کی بات زیدی کی بات نہیں سید صاحب کی بات نہیں شاہ صاحب کی بات نہیں مولوی شیخ کی بات نہیں ایمام الانبیاء کی بات ہے جس کا تم نے کلمہ پڑا ہے جس کا تم کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہو محمد کریم فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے بس جن میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے یہ صرف فرضی غسل ہے جنابت کا غسل ہے اگر وہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتی ہے پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے اگر وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہیں کرتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی